موسیقی پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد چالیس ہزار ایک سو اکی آون ہو گئی گیارہ ہزار تین سو اکتالیس مریض سے ہتھیاب آٹھ سو تہتر افراد جان کی بازی ہار چکے موسیقی ملک میں بڑھتی ہوئی وبا کرونا وائرس ورید عظم ہاؤس تک پہنچ گئی چار سٹاف میمبرارڈز کے کرونا ٹیسٹ مصبت چاروں ملازم کسی اہم شخصیہ سے براہراست منسلک نہ تھے پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد چودہ ہزار پانچ سو چوراسی سندھ میں پندرہ ہزار پانچ سو نوے خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار آٹھ سو سنتالیس بلوچستان میں دو ہزار چار سو ستاون کیس سامنے آگئے اسلام آباد میں نو سو اکیس گلگر بلوچستان میں پانچ سو اٹھارہ اور آزاد کشمی میں ایک سو آٹھ کیسز ریپورٹ دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد سنتالیس لاکھ بیس ہزار سے زائد ہو گئی تین لاکھ تیرہ ہزار سے زائد افراد ہلاک امریکہ میں مزید ایک ہزار دو سو اٹھارہ سے زائد افراد ہلاک امبات نوے ہزار سے بڑھ گئی مقبوضہ وادی میں دس ماہ سے جاری کرفی اور جبری پابندیاں برقرار کشمیر جنت نظیر جیل میں تبدیل ہو کر رہ گئی نوے لاکھ نہتے مظلوم مسلمان بیار و مددگار عالمی دنیا خاموش تماشائی بھارتی ریاست مانیپور میں مجھتل حجوم نے بیس سال کی لڑکی کو کرونا قرار دے کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا دا افغان طالبان نے عید الفطر کے بعد بھارت میں غزوہ ہند کا اعلان کر دیا درجمان زبیاللہ مجاہد کہتے ہیں کہ اسکری حملوں کے ساتھ فضائی حملے بھی کیے جائیں گے مشرق وسطہ میں نئی لڑائی کا خدشہ پیدا ہو گیا ماہ سیام اختتام کے قریب پہنچ گیا مہنگائی کم نہ ہو سکی حکومات اور انتظامیاں دعوے اور وعدے کر کر کے مہینہ گزار گئی عوام کو فائدہ نہ پہنچ سکا گراہ فروش اور مافیا نے تجوریاں بھر لی لیکن جی نہ بھرا کراچی میں آج ہیٹ ویف کا خدشہ پارہ اکتالیس ڈگری تک جانے کا امکان سمندر ہوایں بند 21 مئی تک سورج آگ برسائے گا میدانی علاقوں میں بھی کڑاکے کی دھوپ پڑے گی ملک کے بیشتر علاقوں میں ماسم خوشک اور گرم رہے گا بلائی قبر پختونخواہ گلگت بلدستان کشمیر اور ملہقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان حکومت نے عید الفتر پر 22 سے 27 مئی تک چھٹیوں کا اعلان کر دیا دودھ، عدویات اور کریانہ سٹورز کو اجازت ہوگی دیگر تمام کاروبار مکمل بند رہیں گے ٹرانسپورٹرز اور سرکار کے درمیان معاملات تیپ آ گئے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز ماسک لگائیں گے کہ رائیوں میں بیس فیصد کمی بھی کی جائے گی پیٹ سے پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل پڑے گا چوبیس کروڑ لوگوں نے 23.2 چوبیس کروڑی لگانے عید کی سواری سے پہلے ٹکٹیں خرید دی کون صحیح کون غلط اب تک چوبیس کروڑ لوگوں نے ٹکٹ خرید لیے رفاقی وزید ریلوے شیخ رشید کی زبان پھسل گئی اس سے قبل حلیم عادل شیخ نے بھی آبادی 29 ارب بتا دی تھی تھا تمہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستحقین کے نام پر رقم بھٹوڑنے والوں کے خلاف ایف آئیے کا گھیرہ تنگ فائدہ حاصل کرنے والے افسران اور اساتذہ کو سرکاری خزانے میں رقم واپس جمع کرانے کا حکم مزفر گڑھ میں بارشوں اور آندھی توفان سے فصلوں کو شدید نقصان گرمیوں کی خاص سوگات پھلوں کے بادشاہ عام کے باغات متاسف ہو گئے جنگ کے مختلف علاقہ ویٹ نیدل کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری کئی ٹیموں سمیت مقامی آبادی بھی حصہ لے رہی ہے اور نیکی کی ٹوکری سچ ٹی وی کی کاوش دوسروں کی خاموشی سے مدد کریں نیکی کی ٹوکری بھرنا نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے